اسلام علیکم پاکستان اسلام علیکم انکل آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کے جو ٹاپک ہے بہت ہی ایسا ٹاپک ہے جو ایک لٹریچر سے اور ایک جے وہ کامیاب زندگی سے تعلق رکھتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ انکل پاکستان میں کامیابی کا تصور کیا ہے جس طرح سے پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے پاس کار ہو بنگلہ ہو پیسے ہو تو وہ کامیابی ہے لیکن ایک چوال کامیابی کا کیا مطلب ہے جس طرح سے آپ نے ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹیو آپ کا ہے آپ دنیا کے اندر پھرے آپ دنیا کے اندر آپ نے بزنس کیا تو وہاں پر کامیابی کا کیا تصور ہے اس کو در ڈیفائن کریں لئے اسے کامیابی آپ نے بہت اچھا موضوع آپ لے کر آئے ہیں حضب عادت اچھے موضوعات پر آپ ہائلائٹ کر رہے ہیں پاکستانی پبرک کے لیے پاکستانی یونگ لڑکوں کے لیے پاکستانی مائنسیٹ کے لیے تو میرا جو چھوٹا موٹا کنٹریبیشن ہو سکتا ہے you are more than welcome there and always welcome for this great effort you are trying to build up this wonderful channel uncle stalks and you have given this respect to your own uncle and i could be uncle of any young man in pakistan so i'll switch back and forth english and urdu but mostly i'll speak in urdu السلام علیکم پاکستان خوشی ہے آپ تمام سے مل کر دوبارہ اور یہ جو موضوع آج کا ہے آپ کی کامیابی انکل کی نظر میں یا دنیا کے مختلف برعظموں کے اور ملکوں کی نظر بھئی آپ نے جو کامیابی اور اسٹیڈس اور ایک اچھے شہری کی زندگی کو جس مائنسیٹ سے آپ نے درطیب دیا ہے دنیا میں اس قسم کی مثال نہیں آپ کے ملک میں اگر آپ نہیں پڑھتے اگر آپ کتابیں نہیں پڑھتے اگر آپ ثقافت کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے آرٹس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے میوزک کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے فیشن کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے فلم کے بارے میں، تیٹر کے بارے میں، تفریحات کے بارے میں، ٹریولز کے بارے میں جس کو آپ اچھے کھانے کہتے ہیں، اگرے سے میں پویزین کہتے ہیں اس کے بارے میں پھر آپ اقتصادیات، پولیٹکس، سیوک اس کے بارے میں بھی نہیں جاننا چاہتے ہیں ارے بھائی آپ جاننا کیا چاہتے ہیں کسی طریقے سے دو چار روپے کما لیے، اس کے بعد وہ دو چار ہزار میں تبدیل ہو گئے اس کے بعد آپ نے دو چار لاکھ کر لیے، وہ دو چار کروڑ میں تبدیل ہو گئے آپ نے اپنی زندگی کو جس روش پہ ڈالا، یہ سمجھ لیجئے آپ نے اپنا ستیا نا جو میرا فیورٹ ورڈ ہے پاکستانی کلچر کے لیے آپ نے اس کا ستیا نا کیوں؟ آپ کے پاس کاری ہے، آپ کو بولنا نہیں آتا آپ کو پاس گھر ہے، آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جس کے اطراف پندرہ بیس گھر جو نا بلکل سڑیوی اور نان پلیسٹن کے حالت میں گلییں گندی ہیں، سڑیوی ہیں، آپ نے اپنا گھر خوبصورت بنایا ہے، آپ کوئے کی مینڈک کی طرح، شدر مرک کی طرح اس گھر میں جا کے چھپ گئے، اس طرح سے آپ نے بلوچستان کا خالین بھی اس میں رکھ دیا، بڑے اچھے لیتر کاؤچز بھی رکھ دی ہے، میوزک بھی آپ نے لگا دی، لیکن یہ آپ جو اسکرٹس بتانا چاہ رہے ہیں جہاں رہ رہے ہیں، اس کے اطراف جو آبادی ہے اور گلیوں میں اور اس پونچوں میں جو سڑی بھی برکو آ رہی ہے اور جو کچرا ہے، کبھی آپ اس پر نہیں سوچ رہے ہیں، پھر آپ اپنی گاری گھما گھما کے گھما گھما کے وہ کھنٹے سے بچ رہے ہیں جس کے اندر نیم کا ایک چھوٹی سی ٹہنی لگی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سلیک پوست ہے، بھائی آپ نے اس گاڑی کو اس کھٹے میں نہیں گرانا ہے، اس مین ہول میں نہیں کیونکہ وہ بندہ جو چرس اورس پیتا ہے وہ مین ہول کا وہ ڈھکن اٹھا کر لے گئے، اچھا بھائی اب آپ اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کا اسٹیٹس سیمبل ہے، اچھا آپ پڑھتے نہیں، کتابیں آپ خریدتے نہیں، آپ میں سننے کی صلاحیت نہیں، آپ بحث کرتے ہیں بحث بڑ گھر کی کھانا کھانا ہے اور نیوالا چھوٹا لے گا ہے، یہ نہیں بتایا کہ آپ، اچھا پھر آپ بزید ہیں، نیچے بیٹھ کے کھائیں، بھائی ہمیں کوئی اطلاعز نہیں ہے، آپ نیچے بیٹھ کے کھائیں، آپ جم جاتے ہیں، ایکسرسائز ہو رہا کرتے ہیں، آپ نے جو پیٹ بنایا وہ تو دس کلو پندرہ کلو کوٹا ہوا آٹھا نظر آ رہا ہے، چھوٹے مڑھے آپ کے ہاتھیں، چھوٹے آپ کا خط ہے، اب وہ بیٹھ لے میں آپ کو مصیبت ہو رہی کیوں کہ لیواز آپ نے انگریز بھائی کا پہنا ہے، جین پہنی ہوئی، آپ نے جرسی پہنی ہوئی، اچھا اب آپ نے جوتے بھی اتارنے کیونکہ آپ نے خالی ان پہ بیٹھنا ہے، پھر ماں دستر خان بچنا ہے، اب آپ بیٹھیں تو آپ کا ایک سانس اوپر جا رہا ہے تو دوسرا واپس نہیں آ رہا ہے، او بھائی کرسی میں اس پہ بیٹھ ج تو اس میں کونسی تمہاری عقیدت خراب ہو جائے گی، آپ نے یہ پالس اور جالی خسم کے سٹینڈرز کو کیوں فروغ دیا ہے، کیوں دیا ہے فروغ، آپ کیا چاہتے ہیں یار پاکستانی بچوں سے، پاکستانی عوام سے، پاکستانی انگ لڑکوں سے جن کا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں کچھ سکھائیں، او بھائی میں آپ کا چچا ہوں، انکل ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کا بھائی ہو سکتا ہوں، باپ ہو سکتا ہوں، دادا ہو سکتا ہوں، بیٹا ہو سکتا ہوں، آپ کا چچا ہو سکتا ہوں، مامو ہو سکتا ہوں، آپ کا محلے دار ہو سکتا ہوں، آپ کو میں نے کچھ باتیں بتانی ہے، سب سے پہلے تو آپ ذہن سے یہ نکال دیں، بالکل نکال دیں، آپ پاکستان جس ملک کا نام ہے، یہاں کوئی کلاس نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہر کلاس کو جس طرح بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی ساری بنیادیں چھوٹی ہیں، چھوٹ آپ بولتے ہیں، مہلے آپ رہتے ہیں، جم آپ نہیں جاتے ہیں، روز آپ نہاتے نہیں ہیں، بات کرتے ہیں، دوست میں تس پانچ گالیاں ہوتی ہیں، اوے ہوئے، ادھر آ ہوئے، اس قسم کی آپ سبان اختیار کرتے ہیں، پھر وہ آپ نے گندے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گا، ویڈیو یہ ایر ہوگی، لوگوں میں جائے گی، کوشش یہ ہی ہوگی کہ آپ کو کسی صحیح عمل سے کچھ چیز سکھائے جائے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں بھائی، صبح اٹھتے ہیں، پھر آپ کے پاس اتنے لیٹ اٹھے کہ اس ٹائم نہیں تھا، آپ نے بس موپے تھوڑا سا پانی مارا، داٹھ اُلتے سیدھے مانجھے، کل کی جو شیٹ تھی اسی کو دوبارہ پہن لیا، جوتے بھی پرانے پہن لیا، سوکس بھی پرانے پہن لیا، اچھا فل والا آپ نے کھائے نہیں، پانی مارا آپ نے پیا نہیں، چائے کا کپ پیا، پھر یہ کھایا، پراتا کھایا، دبا کے گھی والا، سرے پہ گھی والا، اس کے ہاتھ تھا کہ آفیس جلے گا، اب آفیس میں وہ کھٹی ڈکار جا رہا ہے، اچھا مطالعہ آپ کا ہے نہیں، نیوٹریشن پہ آپ کام نہیں کر رہے، اچھا جم پہ آپ کام نہیں کر رہے، ہیل دو چار ویڈیو اور بنا دیں گے، ہم نے کسی پیٹرن کو فالو نہیں کرنا ہے، ہم نے کوئی ایسا یوٹیوبر کا خاص جو ڈیزائن ہوتا ہے، انکرپٹڈ جس کو کہتے ہیں، بڑا خطرناک ڈیزائن ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ایسا نظر آنا ہے، آپ نے ایسا لباس پہننا ہے، اور بھائی آپ کے انہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے ہمارے کانٹینٹ کو پہننا ہے، اس کے مغز کو، اس کے مواد کو، اس سے مستحفیز ہونے، اس سے سیکھنا ہے، اچھا پھر آپ شی مستحفیز میں چلے گے، وہاں بھی آپ نے کھولا کرکٹ پھیک دیا، سمندر پہ چلے گے، پاکسان کے مکڈونلز پہ چلے گے، سی ویو پہ، سامنے سڑاوہ پانی کھائی کے ساتھ اوبلاوا، اس سے پیچھے سمندر چل رہا ہے، ایک دہا ہمیں گیاپ نے بھینٹ بھائیوں کے ساتھ مائسکریم کھارے، دو چار لڑکی ہیں جو آپ کی سوسائیٹی گرلز کہلیں، بڑے سٹائل میں وہی دوپٹا کندر پہ ڈالا ہوا ہے، سر کھلا ہوا ہے، گریبان کا بڈن کھلا ہوا ہے، بڑے سٹائل میں باتیں ہو رہی ہیں، بڑی پڑی لکھی نظر آ رہی ہیں، دو چار انگریزی کی بلٹے سیدھے بکواس الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کوئی تلفز نہیں ہے، کیونکہ مطالعہ تو کرتی نہیں ہے، انہوں نے بس یہ بتا رہا ہے کہ بھائی، یہ جو ہیں ملے چھڑے چھاٹ لڑکے ہی دردار آ رہے ہیں، ہماری کسی طرح اٹینشن کال ہو جائے، پھر آپ میکپ بھی کر رہی ہیں، ہاں پر بیٹھ کے میکڈونلز میں اوہ بھائی آپ نے کوئی تریخہ سیکھا ہے، اپنے آپ کو ریپرزنٹ کرنے، لڑکیوں سے مقاتب ہوں، آپ نے بھی یہ سیکھنا ہے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ کو پاس کلاس 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 ہی نہیں، آپ کیوں بزید ہیں، آپ بولنے کہ بھائی آپ سپیریئر ہیں، چلو بھائی انفیریر نہیں ہے، سپیریئر مت بنے، سیکھنے کا عمل کب شروع کریں، سب سے پہلے آپ نے کتاب پڑھنی ہے، کوپ کتابیں پڑھنی ہے، اچھے پرگرام دیکھنے، سیلولر فون کو جس کو موبائل موبائل کہتے ہیں پاکستان میں، اس کو آپ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے، دو چار گھنٹے استعمال کرنا، دس بارہ گھنٹے اس کو بند رکھیں، کتنی اہم بات ہو بس آپ نے نہیں اٹینٹ کرنا ہے، آپ کے نیورونز ختم ہو رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اوکسیجن ختم ہو رہی ہے، اور وہ کیا چاہتے ہو، ان کو آپ کیا ریٹارڈٹ بنانا چاہ رہے ہیں، اسپیشل اولمپکس میں چاہیں گے ان کو میڈل لے کے، جنرل اولمپکس میں تو آپ میڈل لے نہیں سکتے، کیون آپ کو بنایا نہیں جا رہا، آپ کی منٹالیٹی نہیں بنایا جا رہا، آپ کو اسٹیٹس نہیں دیا جا رہا، آپ کو کچھ بھی نہیں سکھایا جا رہا، پھر آپ کا لہباز دیکھیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے چندیاں پہنی ہوئی ہیں، کبھی آپ کی، آپ کا کرتا ادھر جا رہا ہے تو چھلوار ادھر جا رہی ہے، تو وہ آپ نے پھر روز اپنا ہاں بھی نہیں رہے، روڈوں میں بیٹھے پھوٹ باتوں پہ آپ کھا رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو بھلو چاہ اسک کلیم کھا گیا رہا ہوں، ہو بھائی میں تو کلیفورنیا پیسائٹ میں ایک کھانا کھا گیا رہا ہوں، میرا تو بڑا اسٹیٹس ہے، میں تو ان لوگوں کیڑوں میں گوڑوں کی طرح دیکھتا ہوں جو مزدور کرا ہے، کیوں وہ آپ کے بھائی نہیں ہے، وہ آپ کو انسان نظر نہیں آ رہے، آپ کو کیا اسٹینڈرڈ ہے، یہ آپ نے کھول کیوں اڑا ہے، یہ نفرتیں کیوں پھیل آ رہے ہیں، آپ کو یہ اسٹیٹس نہیں چاہیے، کتابیں پڑھیں، سچ پہ کام کریں، مذہب کی تعلیم کو جو ہ ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب العزت اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں سکھایا کہ بھئی آپ نے ہدایت کی طرف آنا ہے، پھر آنا ہے اور پھر آنا ہے، تو ہدایت کی طرف آنا ہے، تو یہ آپ سب سے پہلے ذہن سے نکالنا ہے، اسٹیٹس ہو رہا، آپ انجینئر ہو سکتی ہیں، ڈاکٹر ہو سکتی ہیں اور ہے بھائی جنرلیسٹ ہو سکتی ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں آکے اس پوری سکیم کو تتر بتر کر دینا ہے، نہ آپ کے پاس ایتکس ہے، نہ آپ کے پاس سچ کی ا ہمیت ہے پھر آپ نے پہنے پہنے پیچے چود پولنا ہے پھر کسی کی پیسے لے لیا تو خا گیا پھر آپ اس سے چھپ رہے ہیں اس کو پہن پہٹنے نہیں کر رہے اس کو آپ کلاس کہتے ہیں اور بھائی کلاس آپ نے دیکھنا ہے، بھی اللہ دوسرہ دیا ہے، سوچہ ٹھیکنگ دیگے کے لئے جنرلیسٹ ہو رہا رہا ہے، پھر پاکستانی پیسے آنے پہنے نکال، سکتے ہیں، پھر آپ کو کھلے پہنے پہنے دیکھنا ہے، میں جب آپ کا معمید ہے، اور سکتہ ہے، جب شبک کنیدیہ نمیدی جویدی چیزی ہوتامن Kingsیہ کتنیدی ایسی کی طرف تطرخواب ہمارن جاندی ایسی کانیدی شیبک المدید شیبک المدید شیبک المدید شیب داشتایی قرارد بلائ 매د سرکتایی دبائی ترکی ایران ایجپ ربالی مسلم کانٹری اربی بھی تو کیا ہے کیا ہمیں کیا ہمیں نہیں جانتے ایسٹیبلیش پروری آپ نے کیوں بیسلہ کیا گھند مرکب کا چوچو کا مرکب کا جا سکتا ہے تو آپ تو ایسی ہٹا دیا گئے ورنمیت سے آپ کی کئی قدر نہیں ہے نہ یونائٹڈ نیشن میں نہ کسی ملک کے ساتھ آپ کی وہ برادری ہے جسے آپ کہہ سکتے آپ بات کرتے ہیں صبح سے شام تک اسرائیل کی اوہ بھائی جب اسرائیل بنا کمالتہ دلک صاحب دے انہوں نے فورا اسرائیل کو ایکسپٹ کیا پھر ایران نے کیا پھر دوسرے ممالک نے کیا آج عرب کی زبرداد دوستی ہے اوہ بھائی وہ بھی اہل کتاب ہیں آپ کو کیا ویرئیس کے سمگان وہ یار تم کلاسوں کی بات کرتے ہو پھر مذہب کی بات کرتے ہو اپنے مفاد میں اپنے ممیع مٹھو شانہ کا ہوا جو گو کھاتا ہے مستقل اور آپ نے یہ مزاج کیوں بنایا آپ سے کسی درماز دے ایک پیس ہے لیسن ٹو می واچھ پولی آپ کلاس لیسن ٹو میرے لیسن ٹو میرے کلاس لیسن ٹو میرے outer pages starter anat اس اس معی гنگ habrی واقع ای ای کهای گور ڈالی جنو ویتی بنا واقع ڈالی llowament ڈالی ڈالی ڈلی ڈالی 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 جنو ڈالی ڈلی ڈالی اور ان scanned سلامے پ 최근ی کے پاتھنی عاملی شبوبہ برکس مقبروں میں وہ بھی ہوئی کیونک محمد میکن پ했 اللہ پاکستان fossên م inadequate ان برکس مواری ممنوع میگانان پکستان پکستان پاستان پاکستان